بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج میں اس ویڈیو میں آپ کو CS 201 اور CS 201P جو آپ کا ایکزیم ہونے والا ہے کیونکہ جو CS 201 ہے جو ایکزیم ہوگا وہ آپ کا اس میں جو ہوں گی وہ تھیوری بیس ہوگا زیادہ اس میں جو آپ سے ایم سی گروز کیے جائیں گے اور جو کوسٹن کیے جائیں گے پروگیمنگ کے بھی ہوں گے لیکن اس میں آپ سے زیادہ جو ایم سی گروز ہوں گے اور جو زیادہ شارٹ کسٹن اور لونگ کسٹن ہوں گے وہ تھیوری بیس ہوں گے زیادہ پریکٹیکل نہیں ہوگا لیکن جو آپ کا دوسر سبجیکٹ ہے CS 201P اس میں جو ٹوٹل آپ کا پیپر ہوگا وہ پریکٹیکل ہی ہوگا اس میں کچھ ایسے ہوں گے کیوز اور شارٹ کسٹن جس میں 20% آپ کہہ سکتے ہیں جس میں تھیوری کے ریلیمنٹ ہوں گے ورنہ باقی سب آپ کے کوڈنگ کے ریلیمنٹ ہوں گے اور آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا CS 201 میں کوئی سٹونٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پوری کوڈنگ کروائی جائے گی کوڈنگ نہیں کروائی جائے گی آپ سے پورا کوڈ لکھنے کو نہیں دیا جائے گا آپ کو کوڈ دیا جائے گا اس کے آپ نے آوٹپوٹ بتانی ہوگی تو اس دی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی CS 201 کی تیاری فول کر کے جائیں گے تو آپ کا پھر یہ پیٹیکل کا اور دوسرا پیپر کلیر ہوگا صرف آپ سے آپ کو اگر بیسکس آتی ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے CS 201 اس میں انٹرڈکشن ٹو پروگرامنگ ہے نہ کہ انٹرڈکشن ٹو سی سی پلس پلس ہے آپ نے یہ کنسپٹ اپنے ذہن میں کلیر کر لینا ہے اس میں جو پیپر آئے گا وہ آپ کا آئے گا جناب پروگرامنگ کے لیٹر جو بیسکس ہوں گی تو آپ نے بیسکس کو کرنا ہے انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں دس سے پندہ میٹ کے اندر آپ کی بیسکس کو کور کروانے کی خوشش کروں گا حیل فل ثابت ہو گا اچھا پہلا کوششن میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں تو سٹیٹمنٹ اس کی پڑھتے ہیں والڈیویلپنگ کا پروگرام جب بھی ہم پروگرام ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کس چیز کے بارے میں انٹرفیس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے تو ہینڈ آٹس میں جو اس کا اپشن ہے وہ ہے رییوزیبیلیٹی اس کی یہاں اپشن ہی نہیں ہے تو اس کا جو ہم کلیکٹ اپشن کریں گے وہ یس ہوگا والڈیویلپنگ اپ پروگرام شوڈ وی تنگ ابوٹ دا یوزر انٹرفیس تو یہ بھی اسے ہی ہے یوزر انٹرفیس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے رییوزیبیلیٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دوبارہ ہمارا پروگرام رییوز ہو سکتا ہے یا نہیں اس میں ہم کومنٹس کا یوز کرتے ہیں تاکہ بعد میں جو پروگرام بھی پڑھے آپ نے بھی جب اپنا پیپر دینا ہے تو اس میں اگر آپ کو پروگرام کچھ لکھنا پڑ جاتا ہے یہ دوبارہ سے آپ کو اس کا آنسہ دینا پڑتا ہے تو آپ کومنٹس میں دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو آگے جو جیک کرنے والا اس کو سانی ہو کوش نمبر 2 ہمیں جیسے یہاں دیا گیا ہے ایک کریکٹر سٹورڈ انہ میموری ان ڈیش جو کریکٹر سٹور ہوتے ہیں جسے سی ایچ اے آر شارٹ کی ہوتا ہے وہ سٹور کہاں ہوتے ہیں ہمارے میموری میں سٹنگ میموری میں یہ اس کا کریکٹر اپشن ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے کوشن نمبر 3 تو ہمیں کریکٹر اپشن دیا گیا ہے یہاں سیک جی اور سیک پی یہ آپ نے اگر آپ کے پاس وقت ہو میرے خلال میں تو وقت کم ہوگا اگر آپ ہینڈ اوٹس کو دو یا تین منٹ دیکھ سکے آپ اس میں سچ کریں سیک جی اور سیک پی تو اس میں یہ آپ کا ایمپورٹر ٹوپک ہے تو ٹھیک ہے اس کو لازمی دیکھئے گا نیسٹ ہمارے پاس کوشن ہے کوشن نمبر 4 دیا ریفرینسنگ اپیٹر ریپریزنٹی بھر ڈیش تو ٹھیک ہے یہ جو سٹیری کا نشان ہے اس سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے ڈیش ٹرانسفر ایکزیکوٹیبل کوڈ فرم مین میموری ٹو ہارڈ ڈسک کون سی چیز جو ہے وہ ہمارا ٹرانسفر کرتی ہے کوڈ کو مین میموری میں سے ہارڈ ڈسک کے اندر وہ ہوتا ہے لوڈر ٹھیک ہے اور ڈی بگر جو ہوتا ہے وہ ہمارے اگر کوئی پروگرام میں فالٹ آتا ہے تو اس کو ڈی بگ کرتا ہے کمپائلر کمپائل کرتا ہے لنک لنک کرتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوں گا نیسٹ ہمارے پاس ہے لنک 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 لن اگر ہم ایکسس کرنا چاہتے ہیں فور ایلیمنٹ آف دارے تو اس میں ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں اپشن ہمیں نہیں دیا گیا اس تیس کا نان آف دا گیون ہے ہمارے پاس کوچھے نمبر ایٹ ہمیں دیا گیا ہے یہاں ہم نے کوئی بھی فائل کو اپن کیا ہے جس کا نام مائی فائل ہے ریڈنگ کرنے کے لئے مائی فائل is equal to full stop tell g gives us the current get position of the file pointer tell g کہتے ہیں current position بتاتی ہے tell g ہی ٹھیک ہے of the file pointer it returns the whole number of type dash int ایک 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 اپشن ہے ٹھیک ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے off stream is used for output first time output file stream ٹھیک ہے off stream use ہوتی ہے نیسٹ ہمارے پاس question ہے structure is a collection of dash under a single name structure جو collection ہوتا ہے وہ ہوتا ہے variables کا ٹھیک ہے under a single name نیسٹ ہمارے پاس question دیئے گئے ہیں in c++ the sting constant is enclosed تو sting constant is enclosed in double quotes sting جو constant ہوتا ہے کوئی بھی ہم نے sting دکھنے ہوتی تو وہ double quotes کے اندر ہم اس کو close کرتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس ہے the size of int data type is int کی کوئی بھی data type ہوگی اس کا size ہوگا 4 bytes in flow chart process is presented by rectangle flow chart کے اندر جو بھی کو process ہوتا ہے ہم اس کو represent کرتے ہیں rectangle کے ساتھ یہ نیسٹ آپ کے جو سبجیکٹ آنے والے cs301 cs403 آپ ان میں یہ details سے پڑھیں گے اچھا نیسٹ ہمارے پاس یہاں دیا گیا if the break statement is missed in switch statement then تو کیا ہوتا ہے اس میں کاظر logical error یہ logical error آتا ہے اوپر اس کی وجہ لکھی گئی ہے کیوں آتا ہے logical error a break statement with no label always complete abruptly the reason being a break with no label if no switch file do or first statement in the immediately closing method or constructor or initializer includes the break statement a compile time error occurs تو اس کا جو correct option ہمارے پاس ہے the compiler gives error پہلا ہے ٹھیک ہے when we must اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویڈیو اپنے لازمی انتر دیکھنی ہے اور غور سے بات سنی ہے کیونکہ یہاں جو option اس فائل میں دیئے گئے ہیں وہ غلط دیئے گئے ہیں یہ جو ریڈ کلر کے نشان ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے یہ correct option ہے when we are using constant keyword with a variable x then initializing it at the time of declaration is must ٹھیک ہے یہ کچھ ہمسی گوز ہے جو میں نے آپ کو کروا دیئے ہیں آپ نے ان کی لازمی سے preparation کرنی ہے یہ 27 pages کی فائل ہے یہ آپ کو میں description میں لنک دے دوں گا آپ نے وہاں سے اس کو download بھی کر لینا ہے اور اپنے دوستوں دوستوں سے بھی share کرنا ہے اور paper دینے کے بعد آپ نے لازمی کمرٹ section میں بتانا ہے کہ ہمیں اس سے فائل سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے ورنہ یہ کچھ فائلز مجھے ملی ہیں میں اس کی اور ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں ابھی یوٹیوب چینل پر یہ فائلز نہیں میں نے کہیں بھی دیکھی یہ بھی میں نے search کر کے آپ کے لئے فائل ڈھونڈی ہیں ٹھیک ہے which of the following is the correct way to assign integer value 5 to element of a matix سے m at second row and third column کیونکہ ہم نے یہ ہمیں ایک value دی گئی یا آپ نے اگر handouts پڑے ہیں تو اس میں یہ شوک ہوئی ہے second row کے لئے پہلے ہم 2 رکھیں گے 3 اور پھر ہمیں 5 elements دی گئے ہیں تو ہم نے value assign کر دی 5 ٹھیک ہے پہلا option correct ہے home and total elements must be in 2 dimensional array of 3 rows and 2 columns کتنے elements ہوں گے 2 multiplying گے 3 6 elements ہوں گے ٹھیک ہے which of the following is the correct statement for the following declaration ptr is a pointer to constant int یہ اس کی value statement ہے next ہم چلیں گے ہمارے پاس ایک programming کا question آیا ہے یہ اس 201P کیلئے important ہو سکتا ہے اب میں اس کو دیکھنا ہے consider دیا گیا ہمیں flowing code segment دیا گیا ہے what will the output of the flowing code segment as array start from 0 array start ہماری کہاں سے اور اس 0 سے 0 index سے at first position is 3 n at position 4th is 5 and 5-3 is equal to 2 جو correct option آیا ہمارے پاس ہے 2 آیا ٹھیک ہے ہم یہ code دیا گیا ہے اپنے اس کو دیکھ لینا ہے what will be the correct syntax to assign an array named array of 5 element to a pointer ptr ptr is equal to array 5 یہ جو ہمیں دیا گیا ہے ptr array 5 یہ c option ہے اس کا correct ہے ٹھیک ہے c is an language object oriented language ٹھیک ہے پہلے جو c language تھی وہ صرف ایک سادہ language تھی لیکن بعد میں اس کو object oriented language کیا گیا the variable having a name type and size are just like empty boxes good what's wrong with this for loop what's wrong with this for loop how many value and k is equal to 2 k is greater than equal to 12 and k plus plus the comas should be semicolons ٹھیک ہے یہ جو coma ہے 2 کے بعد اس کو semicolon ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں statement ہم بریک کر رہے ہیں next time پہ جا رہے ہیں most efficient method of dealing with structure variables is to define the structure globally true ٹھیک ہے ویڈیو کو پانچ منٹ اور آپ کو دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ پندر منٹ میں آپ کو میں امسی کوز کافی کارکوانی کوشش کروں گا syntax of union is identical to structures ٹھیک ہے آپ نے اسے پریشان نہیں ہونا کہ یہ 2008 کا paper ہمارے پاس آ گیا ہے اسے پریشان نہیں ہونا کیونکہ جب سے آپ کا یہ c++ کی language کا یہ chorus ہے وی یو پہ یا اگر آپ اس کے آپ کی ویڈیوز جو آپ کی lms پہ دی جاتی ہیں اگر آپ اس کے اپلوڈنگ ڈیٹ دیکھیں تو 2002 یا تین کی بنائی ہوئی ہے وینڈو ایکس پیپر ہمیں کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ امسی کوز نہیں چینج ہوتے ہیں تو وہی امسی کوز ہوتے ہیں وہ بار بار آتے ہیں ان کی سٹیلیمٹ چینج کر دی جاتی ہیں کوششنس چینج کر دی جاتے ہیں تھوڑی سی بس ہوتے ہوئی ہیں there are mainly dash type of software دو ٹائپس ہوتی ہیں application اور دوسرہ software cg and write are functionally two names of same function when a pointer is incremented increment کہتے ہیں بڑھانا jumps the number of memory dash according to the data time ٹھیک ہے set w is a parameterized manipulator یہ بھی true ہے eof اچھا bad good clear are all the manipulators ٹھیک ہے یہ بھی manipulators ہیں in function that return reference use dash variables global static یہ بھی بلکل صحیح ہے option next ہمارے پاس ہے میں یہ بتایا گیا کہ یہ نہیں confirm تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا the compiler does not provide a copy constructor if we do not provide it یہ بھی correct ہے اس کا جو option ہے وہ true ہے next ہمیں question یہاں دکھایا جا رہا ہے what is the functionality of the following syntax to delete an array of five objects named ARR located using new operator delete ARR ہمیں result into syntax terror اس کا collect option ہے ٹھیک ہے اس کا mail link آپ کو description میں دے دوں گا آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پوری فائل ہے 27 pages آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرمے پیج پہ بھی آپ کو یہی mcgu's دیئے گئے ہیں دوبارہ پیپر شروع ہو جاتے ہیں پیپر دوبارہ سے ان کے mcgu's دے دی جاتے ہیں we can also define your user defined manipulators to you good ٹھیک ہے یہ والے اس کے option دیئے گئے ہیں next یہ فائل 18 pages یہاں ہمارے لوڈ ہو چکے ہیں تو یہ آپ کے بہت ہی important mcgu's ہیں آپ نے ان کو لازمی سے کر کے جانے میرا آپ کو مشہورہ ہے اگر آپ دیکھتے ہیں نا یہ mcgu's تو ہیں نا آپ کے کافی اگر آپ نے پڑا بھی ہے اگر نہیں بھی پڑا تو آپ کے کافی enhance ہوگی آپ کی پرپیشن کیونکہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا ایس ٹیل سٹینڈ فرس ٹینڈر ٹیمپلیڈ لیبری ایک دو mcgu's اس کے بھی لازمی آتے ہیں skills that is are needed by programmer all of the given options یہ تو پہلے ہی لیکچر میں سے آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پیپرز ہیں ان کے last page اس کا ٹونٹی سیون یہ ہے تقریباً تیس mcgu's ہر پیپر میں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو اگر تھوڑی سی بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں جزاک اللہ شکریہ ٹھیک ہے